اگر کوئی ملازم ہے کہیں تو اس کو ملازمت کے احکام جاننا اس کے ذمہ پرد ہے ملازمت کے کیا احکام ہوتے ہیں ملازم کے کیا حقوق ہیں اور ملازم کے ذمہ کیا فرائض ہیں یہ جاننا ضروری ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے جو حقوق اور فرائض ہیں وہ کھول کھول کر بیان پرما دی لوگوں کو یہ حدیث جو مزدور ملازم ہیں ان کو یہ حدیث بہت یاد ہوتی ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دو یہ حدیث تو خوب یاد ہے ماشاءاللہ ہر مزدور کو ہر ملازم کو لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ پسینہ نکلا بھی کے نہیں اگر اس کا پسینہ نکلا ہے تو بے شک پسینے سوکنے سے پہلے اس کی مزدوری واجب ہے لیکن پسینہ نکلا یا نہیں نکلا یہ بھی تو سوچو یعنی جس کام کے لیے تمہیں ملازم رکھا گیا تھا اس کام کو تم نے صحیح طریقے سے انجام دیا یا نہیں جو اوقات تمہارے متعین کیے گئے تھے ان اوقات میں تم نے کام کیا یا نہیں کیا اگر ملازمت کے آپ کے آٹھ گھنٹے تھے اور اس آٹھ گھنٹے میں سے آپ نے ایک گھنٹہ چوری کر لیا یعنی ایک گھنٹہ آپ نہیں گئے دیر سے پہنچے یا جلدی اٹھ کے چلے گئے اوقات کی پابندی نہیں کی تو جتنا وقت آپ نے گزارا کام کے بغیر ان آٹھ گھنٹوں میں سے جتنا وقت کام کے بغیر گزارا چاہے تلاوت ہی جنہ کر رہے ہو اس وقت کی تنخواہ تمہارے لیے حرام ہوگی یہ مسئلہ یا یاد ہے بس کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو بے شک یہ جو کسی کو ملازم رکھے اس کا یہ فریضہ ہے کہ اس کی عجرت بربخت ادا کر دے جلدی ادا کر دے لیکن مزدور کا بھی کچھ فریضہ ہے کہ نہیں اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ پورا کام محنت کے ساتھ اور بخت اپنا خرص کر کے اتنا بخت کر کے جتنا اس کے دن میں لازم کیا گیا ہے وہ پورا کریں اب یہ مسائل اور یہ حکام یہ غفلت کا شکار ہے ان کی بارے معلومات نہیں ہیں تو اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہیں کہ اس میں کونسی تجارت جائز ہے کونسی ناجائز ہے ملازم ہے تو ملازمت کے مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے کاشکار ہے ذراعت پیشہ ہے تو اس کو بتا ہونا چاہیے کہ کاشکاری کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حکام ہے کسی بھی پیشے سے منسلک انسان ہو تو اس پیشے کے بارے میں جو احکام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں ان کا جاننا ضروری ہے وہ علم فرد این ہے ہر انسان کے ذمہ اس کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے میں تجویز یہ دیتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنے اوقات میں سے کچھ وقت چاہے وہ رات کو دس پندہ منٹ ہی ہونا ہوں وہ نکالے اور اس میں دین کے آکام سیکھنے کی کوشش کرے کتابیں موجود ہیں اسوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہارا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے بہشتی گوہر ہے جس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں صفائی معاملات ہے حضرت تھانبی رمت اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ کتابیں بیٹھ کر پڑھیں تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ اس کو معلومات حاصل ہوتی جائیں گی اور زندگی سمرتی جائیں گی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا عنہ الحمدللہ رب العلیہ موسیقی 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 موسیقی